بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور لاہور میں وہ 32,000 ووٹ جو انہوں نے لیا ہے ان کے امیدوار اسلم گل نے جو ووٹ لیا ہے اس کا جشن منا رہے ہیں اور اچھی خاصی وہ مسلم لیگ نون کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں لیکن جو اندر کھاتے جو خبریں چل رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب آصف علی زرداری لاہور میں بی لیگ واردات کر رہے ہیں ان کی طرف سے مسلم لیگ نون کے جو صدر ہے میاں شباہ شریف جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت پسند لیڈر ہیں اور دوسری طرف جناب آصف علی زرداری کو تو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے مصدقہ ذرائع کی خبر ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے یہ پیشکش کی ہے مسلم لیگ نون کو کہ اگر وہ سینٹ میں عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کریں اور پیپلز پارٹی کے سابق وزیراعظم جناب یوسف رضا گلانی کو چیرمن سینٹ بنانے میں معاونت کریں تو پنجاب میں آصف علی زرداری جو ہیں وہ پانسہ پٹ سکتے ہیں اس پیشکش میں انہوں نے میاں شباہ شریف کو یہ بھی آفر دی ہے کہ اگر سینٹ میں مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے تو پنجاب میں مسلم لیگ کاف جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے اور پنجاب کا یہ پاگ جو ہے وہ حمزہ شباہ شریف کے سر پر رکھ دی جائے گی اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شباہ شریف نے اپنے بائی جان جناب میاں نواز شریف سے بھی مشورہ کیا تھا لیکن انہوں نے فوری طور پر ان کو روک دیا ہے کہ اگر اس زرداری فارمولے پر عمل کیا گیا تو زیادہ فائدہ زرداری صاحب کو ہوگا چونکہ ان کا جو چیرمن سینٹ ہے وہ تو تین سال کے لیے ہوگا لیکن مجودہ حکومت کی مدد جو ہے وہ دو سال باقی ہے اور اسی طرح پنجاب میں اگر تبدیلی آتی ہے تو شباہ شریف کو دو سال ملیں گے لہٰذا ہم اس فورمولے پر نہیں جائیں گے البتہ میاں نواز شریف نے ایک اور فارمولہ جو ہے شب کہ اصف علی زرداری پرویز علی سے بات کریں اور ان کو اپنے کیم میں لے جائیں لہذا مسلم لیگ نون کا ایک وفد ان کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ اگر آپ پنجاب کی وزارت اللہ چاہتے ہیں تو مسلم لیگ کاف جو ہے مسلم لیگ نون کی معاونت کرے تو ہم ان کو باقی دو سالوں کے لیے وزیر اللہ پنجاب بنانے کے لیے معاون ساوت ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں مسلم لیگ نون نے ایک وفد بھی تشکیل دے دیا ہے جو چند روز میں پرویز علی سے ملاقات کرے گا جو کہ سپیکر پنجاب اسملی ہیں اور ان کے سامنے یہ اپشن رکھے گا کہ مسلم لیگ کاف اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لا کے تو ایک بار پھر پنجاب کی پک جو ہے پرویز علی کے سر سچ سکتی ہے تو ناظرین ایک سینٹ کے حوالے سے آپ کو یہ چیز مدن نظر رکھنی ہوگی کہ سینٹ میں اس وقت حکومت کے پاس جو ہیں اٹالیس عراقین ہیں جن میں چھے ازاد ہیں جبکہ اپوزیشن کے ممبران کی تعداد اکیاون ہے اس طریقے سے وہاں پہ اگر اپوزیشن متحد ہو جائے تو تحریک عدم اعتماد یقین نہیں ہے لیکن چونکہ اپوزیشن متحد نہیں ہے پیپلز پارٹی کا موقف اور ہے اور مسلم لیگ نون کا موقف اور ہے اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی میاں نواز شریف پہ دباو بڑھائے ہوئے ہیں کہ آصف علی زرداری کے فارمولے پہ عمل نہ کیا جائے کیونکہ آصف علی زرداری کے فارمولے میں زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کا ہوگا بظاہر تو جناب آصف علی زرداری لاہور میں بیٹھ کے اپنے بتیس ہزار ووٹوں کا جشن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے اوپر انہوں نے تنز بھی کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ پنجاب میں زندہ ہو کر دکھائے گی اور اپنی کافی زیادہ جو ہے وہ گری ہوئی جو ساکھ ہے اس کو بحال کرے گی لیکن در حقیقت یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی پانسہ پلٹ دیا جائے اور سینٹ میں بھی پانسہ پلٹ دیا جائے لیکن میاں نواز شریف صاحب اس فارمولے کے فیلحال مخ عالف ہیں اور میاں شباہ شریف جو ہیں وہ زرداری فارمولے پر عمل درامت چاہتے ہیں لیکن وہ میاں نواز شریف کو کراس نہیں کرنا چاہتے اس لیے انہوں نے ان سے مشورہ کیا ہے میاں نواز شریف کی خواہش کے مطابق اب مسلم لیگ نون کا ایک وفد جو ہے جناب پرویزلائی سے ملے گا ہو سکتا ہے پرویزلائی جو ہے اگر رضا مندی ظاہر کر دیں تو پھر پنجاب میں تبدیلی آجائے لیکن پرویزلائی یقینی طور پہ یہ مشورہ راولپینڈی اور اب پار سے کریں گے چونکہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ کوئی بھی سٹینڈ لینے سے پہلے آپ پاراؤ اور راولپینڈی سے مشورہ کرنا نہیں بولتے اور راولپینڈی اسلامباد میں یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ اب جو کہا جاتا تھا کہ حکومت اور عسکری قیادت ایک پیج پہ ہے وہ ایسا نہیں ہے چونکہ قومی اسلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں جناب عمران خان نے ایک بار پھر کور کمانڈر پشاور جناب جنرل فیض حمید کو بلایا حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہ انہوں نے خصوصی طور پر بلایا اور جو ماہرین ہیں اور سیاسی ناکدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو کہ وزیراعظم پاکستان انہوں نے ایک بار پھر عسکری قیادت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جناب جنرل فیض حمید جو کہ کور کمانڈر پشاور ہیں ان کے دل کے بہت قریب ہیں لہذا اب بھی وہ سارے مشاورت میں انہی کو رکھیں گے یہ اچھی بات بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ طاقت کے مرکز جو ہیں وہ اس کو کسی اور آنکھ سے دیکھتے ہوں گے لیکن بات چلی تھی کہ مس مسلم لی کا وہی سٹینڈ لے گی جو اس کو اپارا کی طرف سے یا راولپنڈی کی طرف سے اشارہ ملے گا اگر راولپنڈی یا پارا کی طرف سے ان کو یہ مشورہ دے دیا گیا کہ پنجاب میں بزدار حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا جائے تو پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ پنجاب سے بزدار حکومت کے کلکراک ہی نکلیں گے کیونکہ یہ یقینی بات ہے اور پیپس پارٹی کے پاس بھی ممبران ہے اور مسلم لی کاف کے پاس بھی ممبران ہے تو پرویز لائی جو ہے نئے وزیر علیہ ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک حمزہ شباز شریف کے وزیر علیہ بننے کا امکان ہے اس پہ فیلال میاں نواز شریف چونکہ راضی نہیں ہیں اور نہ ہی مریم نواز صاحبہ راضی ہیں اس لیے وہ کام ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے چونکہ ناظرین یہ سیاسی کھچڑی ملک میں پک رہی ہے اور دوسری طرف یہ بھی قبریں آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف لندن میں اپنا قیام بڑھانا چاہتے ہیں اور پیپس پارٹی کے سینئر رانمہ جناب چودری اعتزاز حسن نے انکشاف کیا ہے کہ سابق چیف جج رانہ شمیم نے جو حلف نامہ دیا ہے در حقیقت نواز شریف جو ہے اس حلف نامے کے ذریعے لندن میں اپنا قیام بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ جو حلف نامہ ہے وہ رانہ شمیم کے پوتے کے پاس نہیں ہے بلکہ میاں نواز شریف کے پاس ہے اسی لیے اس کو پاکستان لانے میں دکت پیش آ رہی ہے بلکل اتنی ہی دکت پیش آ رہی ہے جتنی کہ میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لانے میں دکت آ رہی ہے کیونکہ اب تو کوئی مسئل نہیں ہے اگر رانہ شمیم چاہیں تو اپنے پوتے کو کہیں اور وہ فوری طور پر ادھر سے کسی بھی تیز ترین جو ڈاک ہے اس کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں لیکن وہ کہیں ایسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے جیسا کہ چودری اتزاز حسن کا کہنا ہے کہ وہ حلف نامہ میاں نواز شریف کے پاس ہے اور اس حلف نامے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف میں قیام کے لیے اس کا سہارہ لینا چاہتے ہیں جبکہ دوسری طرف اب اسلامباد ہائی کوٹ کی وجہ سے رانہ شمیم پہ بڑ دباؤ ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اصل حلف نامہ لے کے آئیں اگر وہ اصل حلف نامہ لے کے نہیں آتے تو تیرہ دسمبر کو ان کے اوپر فرد جرم اید کر دی جائے گی اب تیرہ دسمبر دیکھتے ہیں کہ اصل حلف نامہ وہاں سے آتا ہے یا نہیں اور اگر آ گیا تو کیا میاں نواز شریف کے قیام میں وہاں کوئی رکاوٹ آئے گی یا نہیں میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اگر وہ حلف نامہ یہاں آ بھی جائے تو اس سے میاں نواز شریف کے وہاں رکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کی کہ اس کی فوٹو کاپیاں تو وہاں بھی ہوں گی ویسے بھی وہاں کا جو نوٹری آفیسر ہے اس نے تصدیق کر دی ہوئی ہے کہ میں نے اس حلف نامے کو نوٹری کیا تھا اس کی تصدیق کی تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رانہ شمیم وہ حلف نامہ پاکستان لے کے آتے ہیں یا نہیں یا میاں نواز شریف اس کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں یہ بھی چند روز میں پتا چل جائے گا اصل بات یہ ہے کہ سابق صدرہ اسولی زرداری لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی پریشانی مولانا فضل الرحمن کے لیے بھی ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمن جو ہے آصف علی زرداری کی ہر بات کے بعد یہ سوچتے ہیں اور کئی گھنٹے سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہے اور آصف علی زرداری کا کتنا فائدہ ہے جبکہ آصف علی زرداری نے دونوں فریقین کو یہ واضح کر دیا کہ اگر آپ میرے فارمولے پہ چلیں گے تو آپ کو پنجاب مل جائے گا ہمیں سینٹ مل جائے گا لیکن دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمن بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف بھی زرداری فارمولے پہ عمل کرنے سے کنی کتر آ رہے ہیں اہندہ چند روز میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ